ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار دس سار راجگہ کے اگزاؤسٹ ہو گئے اور اب ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں بچا ہے اور کوئی سنسیرٹی بھی نہیں ہے کتنی مہتنپورن چرچہ دیش کے بجٹ پہ ہو رہی ہے اور جب سے چرچہ شروع ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں نہ پردان منتری جی نہ ہوم منسٹر نہ فائنانس منسٹر آپ اس طرف دیکھو وہ خالی قرصیوں کو دیکھو یہ خالی قرصیوں کو دیکھو یہ خالی قرصیوں کو دیکھو یہ ان کو انتجار کر رہی ہے کہ کہاں ہے ہمارا فائنانس منسٹر یہ سنسیرٹی ہے ان کی رہو یہ سنسیرٹی ہے آپ پاسوان جی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا سانتی بنا کر رہے ہیں کہاں ہے ان کے میمبر کہاں ہے پرائی منسٹر کہاں ہے ہوم منسٹر جنہوں نے بجٹ پیش کیا اور ان کو ہم نے بتانا ہے کہ بجٹ میں کیا نہیں دیا اپنے اور کیا دیا یہ سنسیرٹی ہے دیش پوچھ رہا ہے ہمارے سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کی سنسیرٹی کیا ہے سپیکر ساہر مانین چیرمین جی میں جب جیت کر آیا میں جب جیت کر آیا سب سے پہلے میں نے مانین شریف امبید کر صاحب کی مورتی پہ نمن کرنا چاہا میں وہاں گیا تو وہاں مورتی نہیں ہے وہاں سے اٹھا کر پیشے کر دی گئی کہیں لیکن یہ لوگ سمجھ لے کہ یہ مورتی پیشے کر سکتے ہیں امبید کر صاحب کی ان کی سوچ پیشے نہیں کر سکتے یہ ان کی سوچ کو مار نہیں سکتے اور ان کے سویدان جو انہوں نے دیا ہے اس کو بدل نہیں سکتے لوگوں نے بتا دیا ان کو کہ آپ سویدان نہیں بدل سکتے پوری مجاورٹی نہیں دی اسی لیے ان کو اور اس لیے میں ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبیوک ان چھوٹ بڑو سب سم بسیں رویداس رہے پرسن ماننی ہے چیرمن جی بائیس تاریک کو بجٹ پیش ہوا مجھے بڑی خوشی تھی کہ بجٹ میں جا رہے ہیں پہلی بار آیا ہوں صدر میں جلندر کے لوگوں کا دنیاواد ہے جنہوں نے مجھے یہاں کھڑا کیا لیا کر ان بوٹروں کا دنیاواد ہے میں نئے کپڑے ڈال کر آیا کہ بہت کچھ ملے گا آج دیش میں دیکھنے کو بتانے کو پنجاب میں جا کر میں اور سارے ایم پی ہمارے پریس کانفرنس کریں گے کہ دیکھو کیا کیا ملا نئے کپڑے ملے جیسے آیا میں لیکن یہاں آ کر یہاں آ کر کھوڑا پہاڑ لکڑا چوہا بھی نہیں کچھ نہیں ملا ہمیں پورا مطرعی ماں وڑا سلوک کیا گیا ہمارے ساتھ فیئر ڈسٹیبیشن آف فانڈز نہیں ہوا یہ سرکار ہر ناغری کو ناغری کو برابط نہیں دیکھ رہی ہے چسمہ راجنیتی وڑا لگایا ہوا ہے راجنیت چسمے سے دیکھا گیا ہے اپنی سرکار بچانے کا فکر ہے کرسی کو پکڑے ہوئے ہیں اور یہ بجٹ دیش بچانے والا نہیں ہے صرف اپنی سرکار بچانے والا پنجاب میں جو بھاڑ آئی ان کو دکھی نہیں گریب لوگ جو منرگا میں کام کرتے ہیں جن کو کانگرس کی سرکار منمون سنگھ جی سرکار نے گرنٹی دی تھی سو دن کی یہ سو سے ایک سو ایک بھی نہیں کر سکے دو سو نہیں کر سکے یہ ان کی چار سو دہاڑی ان کا جو ویج ہے وہ بھرا نہیں سکے گریب کی کوئی سنوائی نہیں اس بجٹ میں پنجاب کے لیے کچھ نہیں دیا گیا جلندر انڈسٹری پنجاب کی ڈوب رہی ہے جلندر میں لیڈر انڈسٹری ہے جلندر میں سپورٹس انڈسٹری ہے وہ ڈوب رہی ہے کچھ اس کے لیے نہیں کیا ہیلس کے لیے کوئی ہسپیٹل نہیں دیا سمارٹ سٹی جلندر ڈگلیر کیا ہوا ہے وہاں پانی گنتہ آ رہا ہے سڑکیں خراب ہیں ریلویز انڈر بجٹ کی بات نہیں کی نشہ ابھی راجہ بڑنگ جی نے بیجا بولا نشہ اتنا پھیل گیا پنجاب میں لیکن سنوائی کوئی نہیں آدم پور ائرپورٹ کا انہوں نے کہا تھا نام ماننی ہے پردان منطری جی نے کہا تھا کہ اس کا نام گروہ رویداد جی کے نام سے رکھیں گے لیکن آج تک نہیں میں وہ بھی مانگ کرتا ہوں بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جب چیرا تو اکترائے کھون نہ نکلا ماننی ہے چیرمنٹ جی چوبیس پچیس کے جو بجٹ میں ایسٹی میٹ دیئے گئے ہیں اس میں بتیس لاکھ کروڑ روپے کی آمدن دکھائی گئی ہے اور اٹھالیس لاکھ کروڑ روپے کا خرچہ دکھایا گیا ہے سولہ لاکھ کروڑ سولہ لاکھ کروڑ کا گھٹا ہے آمدن اور خرچ میں جس گھر کا سولہ لاکھ کروڑ کا گھٹا ہوگا ایک سال میں اس کی بروادی تیہ ہے اور یہ بی جے پی وارے تیہ کر رہے ہیں اور میں چودہ لاکھ کروڑ اس سال کرجہ لینے کی بات کی گئی ہے چودہ لاکھ کروڑ اگر ایسے ہر سال کرجہ لیں گے دیش کہاں جائے گا آج دیش میں پنننشل ایمرجنسی والے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور بی جے پی یہ حالات پیدا کرنے کے لیے جمعہ بار ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہر روز ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں کہ ایمرجنسی لیکن جو دیش میں آج انڈکلیرڈ ایمرجنسی ہے اس کا کیا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ایک مشہور نوجوان جو ایک مشہور سنگر تھا اس کو گولیوں مار کے مار دیا گیا آج تک سدو موسیوڑا اس کے پروار کو انصاف نہیں ملا وہ دردر بٹک رہے ہیں یہ بھی ایمرجنسی یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ بیس لاکھ لوگوں دوارہ بیس لاکھ لوگوں دوارہ پنجاب میں میمبر پارلیمنٹ چنا گیا اور وہ این ایس سے لگا کر اندر رکھا ہوا ہے پریڈم آف سپیچ اس کی کانسیچوانسی کے لوگوں کی بات یہاں نہیں رکھ پا رہے یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ بیپکش کے بیاکتیوں کو کیندری ایجنسیاں کاروائی کرنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں ان کو اندر رکھا جاتا ہے یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ہجاروں کسان ان کو خالستانی کہا جاتا ہے جب وہ اپنی مانگ رکھتے ہیں ارے پنجاب کوئی دیش کی درتی نہیں ہے پنجاب ہمارے دیش کی درتی ہے ہریانہ میں نیشنل ہائی اوے کو پکا جام کر دیا ہے اور کسان یہاں تک نہیں آ پا رہے ان کو ملا نہیں جا رہا یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ دیش کا ایک راج منیپور پچھلے ڈیڑھ سال سے جل رہا ہے اور اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ہاتھ رس یوپی میں ایک ڈلیت لڑکی کو آدھی رات میں جبرن انترم چھنسکار کیا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ مدیہ پردیش میں دلت بیقتی کو کہ سر پر مو پر پہشاب کر دیا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ اپنی عجت کے لیے دھرنا دے رہی محلاؤں پہلوانوں کو پردرشن میں پروپوگنڈا بتایا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ کوئی پترکار سوال کرے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ اپنی سکشہ کے لیے اترے شاتروں کو دیش دروہی بتایا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے کس ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں سن لو بھئی آ سن لو سن لو ماننی ہے چیرمنٹ جی میں پنجاب کے ایک گریب پروار سے آتا ہوں میں جب پیدا ہوا تو میری پڑھائی ساری سرکار نے کی آج تک میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ کانگریس سرکار کی ریجربیشن پالسی اور امبید کار صاحب کا دیا ہویا سویدان اور جو ہمیں سکولرشپ ملتا رہا کانگریس پارٹی نے گریبوں کو بچوں کو جو سکولرشپ دیا اس سے پڑھ کر میں نے پی ایچ ڈی تک کی بڑھائی کی ہے اور یہ دن کانگریس پارٹی کی ہے اور جب بی جے پی سرکار دو جرد چودہ میں آئی سب سے پہلے انہوں نے جو سب سے برا کام کیا وہ کیا سکولرشپ میں جو کے اندر کا نائنٹی پرسینٹ ہی سا تھا اس کو سکسٹی فورٹی کی ریشو پہ لے آئے اور دلیتوں کے پیٹ پہ لاکھ ماری سرکار رہے ہیں اور آج بھی فسٹ کلاس سے لے کر ایٹھ کلاس تک کے سکولرشپ جو گریب لوگوں کے بچوں کو ملتے تھے وہ بند کر دیئے گئے ہیں اس سرکار دوارہ یہ دلیتوں کے پیٹ پر لاکھ مار رہے ہیں اور منیارٹی کے بھی فسٹ کلاس سے ایٹھ کلاس تک کے سکولرشپ ایٹھ سرکار کے دوارہ بند کر دے گئے بھی جے جب یہ سرکار بنی دو جار چودہ میں تو پردھان منتری جی نے دو مابدن دیش کے سامنے دیش کی اکانومی کو دیکھنے کے لیے رکھے ایک رکھا ڈالر کی قیمت دوسرا رکھا پٹرول اور ڈیجل کی قیمت اور میں آپ کو ماننی ہے جیرمین جی یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ پچھلے دس سال میں ڈالر کی قیمت پچیس روپے بڑھ گئی ہے دس سال میں اور ہمارے ماننی ہے پردھان منتری منمور سنگھ جی اور کانگرس کی سرکار میں یہ صرف تیرہ روپے بڑی تھی ڈاول بڑی ہے اس سرکار میں اور موڈی جی اس سمیں بول لیتے چودہ میں جب سرکار بنی نہیں تھی ڈالر کی قیمت زیادہ ہونے سے جو روپے بڑھ گرا اس کے بارے میں موڈی جی نے اس سمیں بولا تھا کیا کارن ہے کہ دیش کا روپے بڑھ گئی ہے پتلا ہوتا جا رہا ہے یہ جواب دینا ہوگا آپ کو دیش جواب مانگ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا مردان منتری جی گر رہے ہیں یا روپے بڑھ گر رہا ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ روپے کی اور سرکار کے بیج کمپیٹیشن چل رہا ہے کہ سرکار جہادہ گر رہی ہے یا روپے بڑھ گر رہا ہے اور موڈی جی نے کہا تھا جس دیش کا روپے بڑھ گر رہا ہے اس دیش کی سرکار بڑھ گر رہا ہے اس دیش کا پردان منتری بڑھ گر رہا ہے میں آج میں آج کہتا ہوں کہ آج دیش کا روپے بڑھ گر رہا ہے آج دیش کی ایک ایک کون میں ڈھوب رہی ہے کیا دیش کا اربعہ کمجور ہو رہا ہے یا پردان منطری جی کمجور ہو گئی ہے یا دیش کی سرکار کمجور ہو رہی ہے دوسرا پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے کہا پردان منطری جی نے دو ہزار چودہ میں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور منمون سنگھ جی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا دیش ڈھوب رہا ہے تو پچھلے دس سالوں میں پیٹرول کی قیمتیں تیس روپے بڑھ گئی ہیں پچھلے دس سالوں میں پیٹرول کی قیمتیں ڈیجل کی قیمتیں پینتیس روپے بڑھ گئی ہیں جبکہ پچھلے جو منمون سنگھ کا سمیتہ اس سے کروڈ وائل کی قیمت بیس ڈالر پرتیٹ بیرل کم ہو گئی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرول بڑھ رہا ہے یا آپ کی کمپنیوں کی آپ کے آمدیوں کی آمدن بڑھ رہی ہیں کیا بڑھا رہے ہو کس تو دے رہے ہو دیش کا پیسہ کہا جا رہا ہے پیسہ گریب لوٹا جا رہا ہے مانیا چیرمین جی آپ گاڑی پھول کرونے جاؤ پچاس لیٹر تیل دلواؤ دو ہزار پیا سرکار کو چلا جاتا ہے چار پے پرتی کلومیٹر ہر بیقتی دیش کا گریب سرکار کو دیتا ہے چلنے کا ایک کلومیٹر چلو چار پے سرکار کو گئے اور سرکار چودہ لاکھ کروڑ کے گھٹے میں بیٹھی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں جی بجٹ میں بہت کچھ ملا میں ایک ائرپورٹ پہ گیا مانیا چیرمین جی تو مجھے ایک آدمی آیا اس نے گلدستہ دیا میرا سواگت کیا ابنندن ہے آپ کا میں نے کہیا بھئیہ آپ کون ہو میرا ابنندن کیوں کر رہے بولے جی ہم اڈانی جی کی طرف سے آپ کا سواگت کر رہے میں نے کہا بھئیہ آپ میرا سواگت کیوں کر رہے ہو بولے جی اب یہ ائرپورٹ ہمارا ہے اب ہم ہم ہی اس کے مالک ہیں پچاس سال کے لیے ہم نے لے لیا ہے تو میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے آپ نے لے لیا آپ کا دنیا آباد میں جہاج میں چلا گیا جہاج میں گیا وہاں پھر مجھے بکے ملا وہ کہتے ہیں جی آپ کا سواگت ہے ہم کمپنی کی طرف سے کر رہے ہیں میں نے کہا یار انڈین ائرلین کا جہاج ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا انہوں بھولے جی یہ جہاج اب ہماری کمپنی کا ہے یہ مودی جی نے ہمیں بیج دیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا بیچو گے کتنا بیچو گے دیش کو میں ساتھ ائرپورٹ پہ گیا میں ساتھ ائرپورٹ پہ گیا جن میں لکناؤ اہمن آباد مینگلور جائپور گواتی تروندرم موئی یہ ساتھ کے ساتھ ائرپورٹ اڑانی جی کی ہے پچاس سال کے لیے ان کو دے دیے گئے ہیں ان کا جو پتر ہے اس کی شادی میں گفٹ کر دیے گئے ہیں اور ہجاروں کروڑ رپے شادی پہ لگا میرے لڑکے کی شادی گردوارہ میں ہوئی سنو 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 ماننی ہے چیرمن جی میرے لڑکے کی شادی گردوارے میں ہوئی آج تک پولیس پوچھ رہی ہے کہ لنگر میں کیا کیا پکا تھا ڈال کتنے لگی تھی اور جو لنگر بنانے والا اس کو کتنے پیسے دیے گئے آج تک دو سال سے پولیس پوچھ رہی ہے مجھے اور اس شادی میں ہجاروں کروڑ پہ لگا ہے اور پردان جی بکے لے کر جا رہے ہیں پردان منطری جی اور ان کا سواگت کر رہے ہیں گریب کو لوٹا جا رہا ہے گریب کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور پردان منطری جی وہاں بکے لے کر ہجاروں کروڑ کے شادی میں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں کیا کیا بیچو گے سارے ائرپورٹ جہاج بیز دیئے آپ دیش کی سمکتی کے کسٹوڈین ہو مالک نہیں ہو آپ اس کو بیچنے کی گلتی مت کرو دیش برباد کرنے کی مت کرو آپ اپنے آپ کو سٹیٹس مین بولتے ہو آپ اپنے آپ کو دیش کے بہت بڑے خیر خواب بولتے ہو اور دیش کو بیچ رہے ہو گریب آدمی کہاں جائے گا ایک دن پردان سیوک جو ہار سمجھ کر پہنا تھا گلہ اپنا سجانے کو وہ ناغ بن کر بیٹھے ہیں گلہ کار کھانے کو ماننی ہے چیرمین جی اسٹ انڈیا کمپنی آئی انہوں نے پہلے بپار پہ کبجہ کیا اسٹ انڈیا کمپنی نے اور بپار کے مادیم سے دیش کی سطح پہ کبجہ کر لیا ان میں اور انگریچوں میں کوئی فرق نہیں صرف کلر کا فرق ہے یہ بھی پہلے سطح میں کابج ہوئے اور پھر سطح کے مادیم سے آج یہ دیش کی راجلیتی کے مادیم سے پورے دیش کے بپار پہ اپنے آدھیوں کا کبجہ کر آ رہے ہیں سطح کمپلیٹ کریں میں بس ایک بات کر کے ایک بات کر کے بولی بولی ماری مانیے چیرمین جی کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ